بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو صرف تم کی اپیسوڈ جو میگا اپیسوڈ جناب آپ کے سامنے کل چلے گی بیس اور اکیس اس کے بارے میں ہم اب بات کریں گے آپ سے جناب تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں تھوڑا سا بیک گراؤن بتاتے ہوئے کہ جو پچھلی اپیسوڈ چلی ہے میگا اپیسوڈ تھی تو اس میں بھی سب سے جو بڑی بات ہوئی کہ ہنان نے جناب ابیر کی والدہ کو فون کیا اور اس کو کہا کہ یہ ادھر سے جانے کے لیے تیار ہے تو آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس نے جناب کہہ دیا کہ ہم لوگ آرڈی ٹیمپریری ڈیوٹی پر جا رہے ہیں آگے دس پندرہ دن کے لیے اس نے بھی ٹال دیا اور جناب ہنان نے اس کا شکریہ دا کیا تو یہ ایک بہت اچھی منٹ تھی اور اس کے بعد دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ سیڑ صاحب جناب حامزہ کو سمجھاتے ہوئے کہ تم ولیمہ تو ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن تمہارے پیرنٹس میں سے کوئی بندہ یہاں نہیں آئے گا تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو اس کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن یہ کیا کچھ کر بیٹھے گا آپ بھی اس کا پتہ چلے گا آگے چل کے یہ فیلحال تو برداشت کیے جا رہا ہے یہ چبل ہی دیکھ لے گا یا کچھ کر گزرے گا یہ بھی دیکھنا ہے اس کے بعد حنان جو ہے وہ اپنی مثال آپ بن چکا اس نے جناب حامزہ کی والدہ سے یہ کہا کہ آپ کو عبیر کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گا لیکن دوستو اس دنیا میں اگر عورت کو پروٹیکشن ملتی ہے تو وہ فدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بھیڑی دیکھنے میں ملتے ہیں اور یہی بات ہے جسی وجہ سے عبیر جو ہے وہ بھی حنان کے قریب ہو جائے گی اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اب بتا رہی ہے حنان کو کہ تم نے ایک ایسی اتنے عیبوں والی لڑکی کو پروٹیکٹ کیا تو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کو تیار ہو گئے ہو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسری طرف جناب حامزہ سے اس کی بیوی جو ہے چلاکو ماسی وہ بتا رہی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہوں اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو چڑیا گھر بنا گیا وہاں پہ بڑے اولڈ سول قسم کے لوگ رہتے ہیں تم کیسے ارجیسٹ کرتا پاؤگے بلکہ ایک دن بھی وہاں تم نہیں رہ سکتے یہ حامزہ اس کو سمجھاتے ہوئے لیکن اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں میں رہ کے دکھا لوں گے تم جاؤ تو سہی تو دوسری طرف جناب حبیر اب آہستہ آہستہ جو ہے حنان کے قریب ہوتے ہوئے یہ اس وقت یہ ٹرنگ پوائنٹ بنا جب حنان اس کے لیے سٹینڈ لے کے کھڑا ہو گیا جناب تو دیکھنا نہ بھولیے گا یہ عبداللہ قدوانی صاحب کا ڈرامے کا حسن اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بار ریڈار میں بھی آ چکا ہے جناب ہمارے ریویو کو آپ لائک کرتے ہیں اس کے لیے تینکیو ویری مچ آپنا بہت سارا خیال رکھئے جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائے بائے